موسیقی سدر کوتوالی کے پٹورا کلا کا ایمام لاکھے تالاب میں ڈوبنے کی وجہ سے دو یوکوں کی جان یہاں پر بھی گئی ہے گنیش وسرجن شہر شہر اور آج کیسے حد سے ہوئے شہر در شہر وہ آپ دیکھ لیجئے للیت پور سے بھی یہ خبر ہے یہاں پر بھی تالاب میں ڈوبنے سے دو یوکوں کی موت ہوئی ہے گنیش وسرجن کا موقع لیکن خوشنبہ موقع چانک سے ماتن میں تبدیل ہو جاتا کہ اور خبر یہ ہے کہ یہاں پر بھی دو یوکوں کی جان گئی ہے بہت بڑی سنکھیامی لوگ گنیش وسرجن کرنے کے لئے یہاں پر پہنچے اور تالاب میں ڈوبنے سے یوکوں کی جان گئی ہے جس کے بعد سے ہر کال بھی یہاں پر بچا جو لوگ گئے ہوئے تھے گنیش وسرجن کے لئے اچانک سے خوشنبہ موقع ماتن میں تبدیل ہو جاتا ہے بدل جاتا ہے لوگوں کی چیزنے کی آوازوں کی آپ سمجھتے ہیں کیونکہ کسی نے سوچا نہیں تھا اچانک سے یہ حدثہ ہوا تالاب میں پیر، فسلہ، دوبے اس کے بعد دو یوکوں کی موت للیت پور میں بھی ہوئی ہے اور اب چلی آگے بڑھتے ہیں انناو سے بڑی خبر ہے گنیش مورتی وسرجن کے دوران حادثہ یہاں پر ہوا ہے اور وسرجن کے دوران پانچ بچے گنگا ندی میں ڈوبے بڑی خبر ہے انناو سے گنیش مورتی وسرجن کے لئے سبھی پہنچے ہوئے تھے اور وسرجن کے دوران پانچ بچے گنگا ندی میں ڈوبے لوگوں نے ڈوب رہے بچوں کا ریسکو کی آئی بڑی خبر ہے گہرے پانی سے جانے سے دو بچوں کی موت ہے گہرے پانی میں جانے کی وجہ سے دو بچوں کی موت کی خبر سفیپور کوتوالک شیطر کے پریئر کی اگھتنا ہے گانیش موٹی ویسرجن کرنے کے لئے لوگ پہنچے ہوئے تھے گنگا ندی کے آج پاس کی تصویرات پہنگ دکھا رہے ہیں پانچ بچے دوبے لوگوں نے جو وہاں پر موجود تھے رسکو کیا لیکن دو بچوں کی گہرے پانی میں جانے کی وجہ سے جان چلی گئی ہے موت کی خبر ہے سفیپور کوتوالک شیطر کے پریئر کی اگھتنا وہ سرجن کے لئے پانچ بچے گنگا ندی میں دوبے جنرے سے دو کی موت کی خبر گئے اسی پر جان کاروں کے ساتھ ہمارے ساتھی آشش جو چھتوں ہیں آشش کیسے یہ حدثہ ہوا ذرا بتائیے گابی کیا سکتی ہے وہاں پر دیکھا آپ کو بتا دیں آج جو گلے گنگا ندی میں دوب گئے جب یہ لوگ دوب گئے ہیں تو اس کے پاس وہاں کی جو ستھانی لوگ ہیں ان کو بچانے کے لئے دے جاتے ہیں اس میں سے دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اور ایک جو ہے کافی گنگی روپ سے جائے لگی کتنے دیر پہلے یہ حدثہ وہاں پر ہوا آشش اور وہاں پر ریسٹیو کے لئے ٹیم میں موجود ہیں ابھی سب کچھ ٹھیک ہے وہاں پر جو تین اور لوگ بتایا جا رہے ہیں ان کی حالت ٹھیک ہے یہ یہ قریبا دو گھنٹے پہلے کی گھتنا ہے جو تین لوگ بچے ہیں ان میں سے ایک کی حالت ابھی گنگیر ہے اس کو جو ہے کان کو ریپر کر لیا گیا ہے اچھا کیسے یہ حدثہ کیا بتا جا رہا ہے کہ پانچ ندی میں گئے وہاں پر پانی گہرا تھا جس وجہ سے یہ حدثہ ہوا کیونکہ ریسٹیو کے لئے کہا گیا کہ جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے پتپرتہ دکھائی انہوں نے ریسٹیو کیا لیکن دو بچوں کو نہیں بچایا گیا کیا بتا جا رہا ہے اس کے پیچھے ٹھیک ہے شکریہ آپ کا آشیش پوری جانکاری کے لئے یہ سب ہی بچے یہاں پر گئے ہوئے تھے آشیش نے یہ جانکاری دی کہ ایک گھٹھا وہاں پر ہوا جس میں پانی بھر گیا برسات کا پانی اور اس کے بارے میں جو گرامینیاں پر پہنچے ہوئے تھے ان کو جانکاری نہیں تھی اور اسی میں گھٹھے میں گرنے کی وجہ سے ہی ان بچوں کی جان گئی ہے یہ جانکاری ہے اور اس تھانے لوگوں نے اپنے ایسٹر پر ہی وہاں پر اسکیو آپریشن چلایا پانچ بچے جو جوبے ہوئے تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی جن میں سے تین کو انہوں نے ساکوشن نکال لیا لیکن دو کو نہیں بچائے گیا دو بچوں کی جان جا چکی اور اب خبر سنت کبھی نگر سے ہے جہاں چار بچوں کے ندی میں دوبنے کی خبر یہاں سے بھی سامنے آ رہی ہے چاروں بچے لاپتہ بتایا جا رہے ہیں مورتی ویسرجن کے لیے ندی پر گئے بچے اور پیر پھسننے کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا رہت ابھیان کے لیے پولیس بل کے ساتھ موقع پر اسٹی ایف کی محچودگی ہے ستھانے گوتا کھور وہاں پر لگاتار جھوٹک ہوئے ہیں بچوں کی تلاش پر لگاتار کر رہے ہیں یہ ماملہ شہر کوتوالی کے محمد پور کٹھار کا ہے سنت کبھی نگر سے خبر یہ کہ یہاں پر بھی چار بچوں کے ندی میں دوبنے کی جانکاری ملی اور گنیش مورتی ویسرجن کا ہی یہ موقع اور یہاں پر بھی یہ حادثہ ہوا بچوں کے پیر پھسننے کی وجہ سے یہ حادثہ بتایا جا رہا کہ چار بچے ندی میں جو دوبے ان کے بارے میں ابھی تک کوئی جانکاری ہے نہیں گنیش مورتی ویسرجن کے دوران یہ حادثہ یہاں پر بھی ہوا اور اسی پر ہمارے ساتھی پنکر جوکچو کے دیکھ جانکاریوں کے ساتھ پر پنکر کیا جانکاری مل پا رہے ہیں ریسکو کے لیے کون کون سی ٹیمے وہاں پر موجود اور ان چار بچوں کے بارے میں کوئی جانکاری ابھی تک مل پائی ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ گھٹنا محمد پور کٹھار کا ہے جو خلیلہ بات کو توالی اندر گئے تھا کیونکہ گڑے ساتھما بیسرجن سے جڑا ہوا کیونکہ وہ ایک تین بعد ان لوگوں نے گڑے ساتھما کا بیسرجن جانا شروع کیا تھا گھر کے جو بچے ہیں تین بیٹیاں تین لڑکیاں سے ایک ہی گھر کی بتائی جا رہی ہیں اور اس سمیہ جو تازہ اپڈیٹ ہے اس میں چاروں کی موت بتائی جا رہی ہے انڈی آرپ ٹیم لگی ہے سارے گھٹانی گھٹا فورو کے مجھ سے چاروں کی لاس نکالی جا چکی ہے موقع پر کپٹان ہیں سونم کمار ہیں ایڈیسنل ہیں سیو ہیں یہاں در کے زیلا نکالی کی بھی پہنچنے کی بھی سوچنا بتائی جا رہی ہے کہ پوری کی پوری چاروں کی چاروں بچے جو ہے ندی میں ڈوبنے سے موت ہو گئی ہے دی کتنے دیر پہلے یہ پنکج یہ حادثہ ہوا اور کتے دیر تک یہ آپریشن یہاں پر چلا اور کتنی اومر ہوگی ان بچوں کی جو اومر بتائی جا رہی ہے ابھی بارہ سال ہے ایک بارہ سال کا ہے چودہ سال کا ہے اور ایک اچھارہ سال کا ہے تینوں گھر کی ایک ہی گھر کی تینوں لڑکیاں ہیں اور یہ ایک گھنٹے پہلے دیارے گھنٹے پہلے کی بات ہے یہ لوگ لائے سے لاتے ہیں ان کا پیر سلتا ہے اس کے بعد اچھانی لوگ ان کو کھوچتے ہیں پھر پولیس کو کھوچتے میں ستنا جاتی ہے پھر اچھانی ہوتا کھوڑوں کے ماتنے سے تینوں چاروں کی لاس نکالی جا چکی یہ ابھی پاچ مئنٹ پہلے کی بات ہے کہ جو چاروں کا لاس مل گیا ہے چاروں بچوں کے شب کو نکال لیا گیا ہے چاروں بچوں کے جان جا چکی ہے یہ حادثہ یہاں پر ہوا شکریہ آپ کا پنکرج جانکاری کے لئے اب چلیے آگے بڑھتے ہیں بڑی خبر ہے سیاسی بڑی خبر آپ کو بتا دیں سبح سپا دھاکش اونپرکاش راجبھر کا بڑا آروپ ہے اونپرکاش راجبھر نے اکھلیش ویادو پر بڑا آروپ لگایا کہ اکھلیش ہماری پارٹی کو کمزور کر رہے ہیں راجبھر نے کہا اور اکھلیش میری پارٹی کو توڑ رہے ہیں راجبھر نے یہ بھی کہا میرے خلاف ساجش ہو رہی ہے اونپرکاش راجبھر کی یہ بڑی بات سبح سپا ادھاکش اومپرکاش راجبھر نے اکھلیش پر بڑا عارف لگایا انہوں نے کیا کہا ہے یہ جانیا آپ انہوں نے کہا ہے کہ اکھلیش میری پارٹی کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں لگتار سبح سفا کے تمام نیتا کارکرتا پارٹی چھوڑ رہے ہیں اومپرکاش راجبھر کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں اور اسی کو لے کر جب ان سے سوال کیا جاتا ہے تو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ میرے خلاف ساجش ہو رہی ہے کچھ کہا ہے کہ اومپرکاش راجبھر نے سناتے ہیں موسیقی 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 ہے کچھ پردیش کے نیتا ہے جیڑا کے نیتا ہے بیدھان سبا کے نیتا ہے ہمارے بلاکت دیکھ ہیں یعنی تمام جیلے کے پتہ دیکاری ہے ہم موجود میرے ساتھ پورے پردیش میں آپ دیکھتے رہیے تمہنسا اوم پرکارس راج بھر بانارس سے تھک بھیجوہ کی جھولی لے کر کے آئے تھے ہم لوگ وعدہ کرتے ہیں کہ ان کو جو ہے بانارس کے دھرتی بھبیج کے چھوڑیں گے یہ مانی مہندر جی کے ساتھ پورے کارکارتہ پردیش کے ان کے مجبوطی کے لئے لگے ہیں دیکھیں اوپی راج بھر کو جھٹکا پر جھٹکا لگا تھا لگ رہا ہے پچھلے چار دن کے اگر آپ بات کرتے ہیں تو پچھلے چار دن میں 175 سے ادھک نیتا اور کارکارتہ پارٹی کو چھوڑ چکے ہیں اور پاس ستمبر کو 30 نیتا انہیں پارٹی چھوڑی یہ تین تصویریں آپ کو دیکھا رہے پاس ستمبر 2022 کسی مہینے کی یہ بات ہے 30 نیتا انہیں پارٹی چھوڑی اس کے بعد 7 ستمبر آپ دیکھ لیجئے 45 کارکارتہ انہیں پارٹی چھوڑی اور اس کے بعد آج کی آپ بات کر لیجئے 9 ستمبر کی تاریخ ہے اور 100 کارکارتہ انہیں پارٹی سے استیفہ دے دیا لگاتار کس طریقے سے پانچ تاریخ کو جو سلسلہ شروع ہوا وہ رکنے کا نام نہیں لے رہا 30 نیتا انہیں پارٹی چھوڑی پانچ تاریخ کو اس کے بعد 7 ستمبر کو بھی تصویر سامنے آئے جس میں 45 کارکارتہ انہیں پارٹی سے استیفہ دے دیا اور آج کی تاریخ ہے 9 ستمبر 100 کارکارتہ انہیں پارٹی چھوڑی ہے اور لگاتار یہ سلسلہ یوں ہی جاری ہے مہیند راجبھر نے اس کی شروعات کی تھی اور اس کے بعد سے لگاتار ان کو سمرتھن دیتے ہوئے کارکارتہ پارٹی کے نیتا استیفہ دے رہے ہیں اور تمام بڑے آروپ بھی لگا رہے ہیں اوپرکاش راجبھر پر تین تصویریں سبح سپاکوں کس طریقے سے جھٹکا لگ رہا ہے اتر پردیش میں وہ آپ سمجھ لیجئے 5, 7 اور 9 تاریخ اور 175 کارکارتہ انہیں پارٹی سے استیفہ دے دیا یہ بڑا چھٹکا ہے سبح سپاکے لئے بڑی خبر ہے سپاہ دیاکشو اکلیش یادب لڑ سکتے ہیں لوگ سپاکا چناب ستروں کے حوالے سے یہ بڑی خبر ہے سپاکے 24 ویدھائک اکلیش یادب کے ساتھ میں لوگ سپاکا چناب لڑ سکتے ہیں دوہزار 24 کا لوگ سپاک چناب لڑ سکتے ہیں اکلیش یادب یہ بڑی خبر سپاہ دیاکشو اکلیش یادب لوگ سپاکا چناب لڑ سکتے ہیں سترے بتا رہے ہیں اور سپاکے سماجبادی پارٹی کے 24 ویدھائک بھی لڑ سکتے ہیں لوگ سپاکا چناب دوہزار 24 کے میدان میں خود اکلیش یادب اتر سکتے ہیں یہ جانکاری ہے کنورج یا پھر مینپوری سے لوگ سپاکا چناب لڑ سکتے ہیں اکلیش سترے یہ بڑی جانکاری دے رہے ہیں مینپوری زلے کی کرحل سیٹ سے اس وقت ویدھائک ہے اکلیش یادب اور اب جانکاری ہے ان کے لوگ سپاکا چناب لڑنے کی سپاکے 24 ویدھائک بھی اکلیش یادب کے ساتھ ساتھ جانکاری یہ بھی مل رہے ہیں کہ وہ بھی جو جتاؤ کینڈیڈیٹ ہوں گے ان کو میدان میں اتارنے کی رن نیتی پر آگے بڑھ رہے ہیں اکلیش یادب سپرے بتا رہے ہیں اور اکلیش کو لے کر یہ کہا جا رہا ہے کہ کنور یا پھر مینپوری سے وہ میدان میں اتر سکتے ہیں ابھی اس وقت مینپوری زلے کے کرحل سیٹ سے ویدھائک ہے اکلیش یادب اکھاڑا پریشت کے پور وردھکش مہنت نریندر گری خودکوشی کیس سے جڑا یہ ماملہ ہے بڑی چانکاری ہے مکہ آروپی آنند گری کو ہائی کارٹ سے بڑا چھٹکا لگا علاباد ہائی کارٹ نے آنند گری کی زمانت ارضی کو خارج کر دی ہے ہائی کارٹ نے اپنی فیصلے میں یہ مانا ہے کہ موجودہ پرستطیوں کے مدن نظر آنند گری کو فیلحال جیل سے رہا کیا جانا ٹھیک نہیں ہوگا اور اسی بات کو کہتے ہوئے یہی کارن اور یہی آدھار بتاتے ہوئے ہائی کارٹ نے زمانت کی جو ارضی لگائی گئی تھی آنند گری کے وکیلوں کی طرف سے اس کو خارج کر دیا کے ماند نریندر گری کی سندگ دی موت کا یہ پورا ماملہ اور اس میں مکہ آروپی آنند گری کو لے کر یہ جانکاری جو زمانت ارضی لگائی تھی وہ ارضی اللہباد ہائی کارٹ نے خارج کر دی ہے اور یہ کہا گیا کہ موجودہ حالات کے مدن نظر آنند گری کو فیلحال جیل سے رہا کیا جانا ٹھیک نہیں ہوگا اور یہ کہتے ہوئے جو زمانت ارضی آنند گری کی طرف سے لگائی گئی تھی یہ بڑا چھٹکا ہے اس کو خارج کر دیا گیا اللہباد ہائی کارٹ کی طرف سے اور اب آگے بڑھتے ہوئے آپ کو تصویریں دکھاتے ہیں گورکپور کی گورکپور میں ایکٹیوا سے سڑک پر جا رہے چھاتر کی ڈمپر سے کچل کر موت ہو گئی یہ دردناک تصویر ہے جو وہاں سے سامنے آئی ہے تھوڑی سی جلد بازی اور تھوڑی سی لاپرواہی کس طرح چھاتر کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا یہ فوٹیج آپ دیکھ لیجئے اور بہت پریشان کرنے والی تصویریں ہیں سابدھانی ہٹی اور یہاں پر یہ درگھٹنا ہو گئی دردناک کے سڑک حادثہ تھوڑی سی لاپرواہی تھوڑی سی چھاتر کے چوک ایکٹیوایس کوٹی سے وہ جا رہا ہے اور ڈمپر سے کچل کر کے اس کے جان چلے گئی جلد بازی میں یہ وقت دکھائی دے رہا ہے جلد بازی اور تھوڑی سی لاپرواہی اس کے بعد یہ حادثہ یہاں پر ہوا حادثے کا CCTV فوٹیج بھی سامنے ہے اور وہی فوٹیج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جس میں لاپرواہی سافتور سے دکھائی دے رہی ہے ڈمپر سے کچل کر یوک کے جان چلے گئی زبردستی حادثہ گورکپور سے یہ تصویر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں یہ تصویریں وچلیت کرنے والی ہیں ایکٹیوا سوار یوک یہاں سے نکل رہا تھا جلد بازی میں دکھائی دے رہا ہے جلد بازی اور اس کے اوپر سے لاپرواہی دونوں ہی جان پر بنائی چھاتر کی موت کی خبر ہے اور اسی خبر کے ساتھ ہی بولیجن میں ابھی کے لئے بس اتنا ہی خبروں کا سلسلہ لگتار جاری ہے آپ بنے رہے ہمارے ساتھ اے بی پی گنگا خبر آپ کی زبا آپ کی